ویلکم دوست چوری بکس تو اب تک ہم نے دیکھا تھا کہ شاو یان یانی چنگ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کا انتصار کرے گا اور اس کے آنے کے بعد اسے اپنا جواب دے گا وہیں جنرل ہوانگ کو پتا لگ جاتا ہے کہ شاو یان نورڈن کنگڈم کا ایمپرر ہے تو آگے کی کہانی شروع کرتے ہیں جب وہ سولجل جنرل ہوانگ سے پوچھتا ہے کہ کیا اسے کوئی ایکشن لینا چاہیے تو جنرل ہوانگ اسے منع کرتے تھے ہیں نہیں ہز مجسٹی ایسا کبھی نہیں جائیں گے اور تو اور ہز مجسٹی خود اس جنبو کے پاس جائیں گے تو ابھی یہ ٹھیک نہیں ہوگا اچھا ہوگا کہ ہم اس مددے پہ بات جنرل شو سے کریں تو جب تک اس جنبو سے جنگ ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم شاند رہیں گے سولجل بھی جنرل ہوانگ کی باتوں پر ہامی پڑھ دیتا ہے وہیں پھر ہم ایک شخص دکھاتے ہیں جو کہ اس جنبو کو سندیش بھیج رہا تھا اس میں لکھا تھا جندہ مت کرو ہمیں شکار مل گیا ہے پھر اگلی صبح یانہی جنگ شاویاں کی اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے شاویاں دکھی تھا کہ وہ یانہی جنگ کو پائے نہیں کر پایا اور اس کے بعد سے ہی کئی سارے زکمی سولجرز وہاں آرمی ٹینٹ میں آتے رہتے وہیں جب شاویاں وائس جنرل چین کے دوائی لگا رہا تھا تو وہ یانہی جنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا تو اسی وجہ سے وہ اس کے غلط جگہ دوائی لگاتا ہے وائس جنرل چین کہتے ہیں ڈاکٹر شاو میرے گندے پہ لگی ہے پر آپ دوائی ہاتھ پہ کیوں لگا رہے ہیں شاویاں کہتا ہے وہ کیا ہے نا میرے پاس دوائیوں کا بھنڈار ہے سب مفت ہے تو میں نے سوچا باقی جگہ پہ بھی لگا دوں وائس جنرل چین کہتے ہیں ڈاکٹر شاو باتیں مت بنائیے آپ کو ہی اس مجسٹی کی چنتہ ہو رہی ہے ہے نا شاویاں مسکراتا ہے اور کہتا ہے میں نے کب کہا کہ مجھے چنتہ ہو رہی ہے اور وہ من میں سوچتا ہے یا نہیں چی آخر کار وہ مین کریکٹر ہے تو اس کی چنتہ کرنے کا فائدہ ہی کیا وہ واپس ضرور آئے گا وہیں سین چینج ہوتا ہے کئی سارے سولجرز کھڑے ہوئے تھے وائس جنرل چین آتے ہیں اور پوچھتے ہیں جنرل ہواں ہوا کیا جنرل ہواں کہتے ہیں ہماری سینہ پر ایسٹن بو نے کبسہ کر لیا جہاں تک ہے ایمبرر مر چکے ہوں گے ہماری سینہ میں سے جو سینک بچ گیا تھا وہ ایک خبر لیا ہے وائس جنرل چین چونک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہیس میجیسٹی تو اس سینک نے واپس سینہ کیوں نہیں بھیجی جنرل ہواں کہتے ہیں کافی دیر ہو جگی تھی اس سینک نے بتایا کہ اس نے خود سے ہیس میجیسٹی کو کھائی میں گھتے ہوئے دیکھا تھا انہیں ایسٹن بو کے لوگوں نے گر آیا تھا ہماری اس آرمی ٹینٹ میں کوئی بہرو پیا ہے جو کی ایسٹن بو کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مجھے اندازہ ہے کہ وہ کون ہے اور پھر شاہیان کو اندر بلاتے ہیں شاہیان نے ماسک پہنا ہوا تھا جنرل ہواں وہ مکھوٹا اتارتے ہیں اور کہتے ہیں نورتن کینڈم کے ایمپرر بہت اچھے سے آپ نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا شاہیان کہتا ہے تم چاہتے کیا ہو جنرل ہواں شاہیان کی گردن پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں آخر کار ہمارے ایمپرر بھی تو انسان ہی تھی جو کی سندر تاسی پرامیت ہو گئے شاہیان کہتا ہے میں جانتا ہوں سودانیان کا جنرل ہونے کے نا دے تم نورتن کینڈم سے نفرت کرتے ہو لیکن تمہیں جو کہنا ہے مجھے کہو یعنی جنگو نہیں جنرل ہواں کہتے ہیں ایمپرر کو کچھ نہ کہوں انہوں نے اس کینڈم میں ہمارا ہی دشمن پال رکھا تھا بھی نہ یہ سوچے کہ ان کے راجچے پر پھر کیا بلائے گی تمہارے لئے انہوں نے سودانیان کو چھوڑ دیا سودانیان کے سینک ان کا کھون ان کے آنسو سب چھوڑ دیے آخر ہز میجیسٹی نے تو اپنی عزت تب ہی کھو دی تھی جب وہ نورتن کینڈم میں قید ہوئے تھے یہ سنگر شاہیان کو گصہ آ جاتی ہے اور وہ جنرل ہواں کو ایک سور سے تھپڑ مارتا ہے اور چلاتا ہے تم جانتے کیا ہو بتاؤ کیسے گھے دیا تم نے یہ تمہیں پتا ہے اس نے کتنا زیادہ ترسکار اور اپمان سہا ہے یعنی جنگ نے سب اس راجچے کے لئے ہی تو کرا تھا اتنا کہ وہ خود گھٹ گھٹ کے جیتا تھا کیا تمہیں کچھ پتا بھی ہے کہ وہ کس طرح سے اپرا کیا ابھی وہ سعودنیان کے لئے نہیں کھڑا ہوا اپنی جان دھاؤں پہ لگا کے وہ وہاں جنگ لڑنے گیا ہے تو وہ کب اپنی دیش کو بھولا وہ سعودنیان کو بھول گیا آخر تمہیں حق کس نے دیا کہ تم اس کے بارے میں یہ کہہ سکو یہ سنگر جنرل ہواں شاہیان کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں نورڈن گنگم کے ایمپرر اس میجیسٹی اب نہیں رہے تو پھر تم یہ نارڈک کسے دکھا رہے ہو شاہیان چونک جاتا ہے اور کہتا ہے نہیں رہا اور پھر وہ سمیل کرتا ہے برادا یان وہ کیسے مر سکتے ہیں تم مجھے پہلا رہے ہو جنرل ہواں تب ہی شاہیان کو گرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ کھیل مت کھیلو گارڈز اسے جیل میں بند کر دو اور اسے سچ نکلوا کے رہو وہیں پھر سین چینج ہوتا ہے شاہیان کو قیدیوں کی طرح قید میں رکھ رکھا تھا تب ہی کسی شخص کی آواز آتی ہے ڈاکٹر شاہیان اپنی آنکھیں کھولتا ہے وہ شخص وائس جنرل چین تھی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر شاہیان کیا آپ سچ میں نورتن گنگڈم کے ایمپرر ہیں کیا آپ صحیح میں کوئی جاسوس ہیں آپ خود کے لئے کچھ بولتے کیوں نہیں بتائیے آپ نہیں ہے نا شاہیان کہتا ہے اگر تمہیں مجھ پر وشواس نہیں تو میں تمہیں کیا ہی سمجھا سکتا ہوں اور اگر تمہیں مجھ پر وشواس ہے تو مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پھر وائس جنرل چین تلوار نکالتے ہیں اور کہتے ہیں اگر یہی بات ہے تو اور ہمارا چپٹر اینڈ ہوتا ہے نیکس چپٹر اور وائس جنرل چین شاہیان کو نہیں مارتے بلکہ اس کے ہاتھ کھول دیتے ہیں شاہیان گرنے والا تھا تب ہی وائس جنرل چینل سے پکڑتے ہیں ڈاکٹر شاہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ نورٹن گنڈم کے ایمپریر کیوں نہ ہوں آپ نے ہمارے سارے سینکوں کی دل سے سیوہ کریے اور ان کا علاج کیا ہم سادن یان کے لوگ کبھی بھی کسی اچھے انسان کا برا نہیں چاہتے شاہیان کہتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بائس جنرل چین کہتے ہیں ڈاکٹر شاہ میں آپ کو بھی باہر لے جاتا ہوں شاہیان کہتا ہے یانی جنگ یانی جنگ کیسا ہے بائس جنرل چین کہتے ہیں اس مجیسٹی دھاکٹر شاہ وہ نہیں رہے ہمارے سینکوں میں سے ایک جاسوس تھا اس نے اسٹین بو کو سوچت کر دیا اور اس مجیسٹی پکڑے گئے شاہیان چونک جاتا ہے اور پھر وہ یاد کرتا ہے بردہ یان آپ جاؤ میں کہیں نہیں جا رہا میں آپ کا ہمیشہ انتظار کروں گا اور جب تک آپ آ جاؤ گی میں ایک اچھا سا جواب بھی ڈھونڈ لوں گا شاہیان چونک کہتا ہے اچھا سا شاہیان پھر اسے کس کرتا ہے اور فلیش پیک اینڈ ہوتا ہے شاہیان بھولتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اس نے مجھ سے وعدہ کرا تھا بردہ یان نے وعدہ کرا تھا وہ نہیں مریں گے وائس جنرل چین کہاں پہ حملہ ہوا تھا مجھے جگہ بتا دیجئے میں انہیں خوچ کلاؤں گا وائس جنرل چین کہتے ہیں سچ کا ہوں تو مجھے بھی وشواس نہیں کہ یہ ایمپرار اتنی آسانی سے ماری گئے ڈاکٹر شاہ میں آپ کے ساتھ انہیں ڈھونڈوں گا اور پھر سین چینج ہوتا ہے وہاں ایسٹن بھول کا سینک اپنے جنرل سے کہہ رہا تھا کہ یہ اسے نہیں پتا کہ یہ آنی چین کہاں گیا وہیں ایسٹن بھول کی جنرل یان کہتے ہیں یا گفاؤں میں دیکھو جنگل میں دیکھو اس پہاڑ کا کونہ کونہ چھان مارو لیکن اسے ڈھونڈ کے لاؤ اور جو بھی نورڈن گرنڈم کے سینک مارے گئے ہیں ان سب کو اپنے گھوڑوں سے کچل دو تاکہ اگر وہ ناٹک بھی کر رہے ہیں تو مارے جائیں اور جنرل یان اپنے سامنے والے اس مرے ہوئے سینک کا موہ کچل دیتا ہے وہیں شاویان اور وائس جنرل جن بھی آ جاتے ہیں وائس جنرل جن کہتے ہیں یہ ایسٹن بھول کے جنرل تھے ڈاکٹر شاو ہمیں اس مجیسٹی کو ان سے پہلے ڈھونڈنا ہوگا شاویان کہتا ہے ٹھیک ہے لیکن پہلے وہ سینک جو کچلا گیا ہے اس کو دفنا دیتے ہیں اور شاویان اور وائس جنرل جنرل سے دفنا رہے ہوتے ہیں تب ہی شاویان پاتا ہے کہ اس سینک کے ہاتھ میں ایک کاغس کا ٹکڑا ہے شاویان اسے کھولتا ہے اس میں لکھا تھا ہیس مجیسٹی گفہ کے پیچھے ہیں انہیں بچاؤ اور پھر گفہ کی چھت کے پیچھے ہی شاویان چلاتا ہے وائس جنرل جن تھوڑا اور اوپر وائس جنرل جن کہتے ہیں ڈاکٹر شاو کیا ہیس مجیسٹی ملے اور شاویان کو ایک شخص ملتا ہے جو کیان ہی جنگی تھا اور وہ دینوں نیچے گر جاتے ہیں یان ہی جنگ کو دیکھ کر شاویان کافی ایموشنل ہو گیا تھا اور وہ اٹھ کے یان ہی جنگ کی بریدنگ چیک کرتا ہے یہ سانسے لے رہا ہے یہ اور وہ مسکراتا ہے یہ زندہ ہے بردہ یان میں جانتا تھا تم ایسے نہیں مر سکتے اور وہ یان ہی جنگ کو کس کرتا ہے بردہ یان میں بھول رہا ہوں کیا تم سن سکتے ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں میں نے میں نے تمہیں گھوج لیا تم زندہ ہو تب ہی وائس جنگل چین کہتے ہیں دوکٹر شاو چلدی کرو ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا شاویان کہتا ہے پہلے میں اسے ڈھکتوں نہیں دس کے کھون کی نشان بن جائیں گے جس سے ایسٹن بو کی سینہ کو شک ہو جائے گا اور وہ دونوں یان ہی جنگ کو لے کر نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایسٹن بو کی سینہ کی آواز آتی ہے وہ اس گفہ کی ایوری آ رہی تھی شاویان گھبرا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا چپٹر ختم ہوتا ہے نیکس چپٹر وائس جنگل چین کہتے ہیں ڈاکٹر شاو ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کیا ہم گفہ کی جھت پر چھپ جائیں شاویان کہتا ہے نہیں وہ گفہ کی ویل ایک انسان کو لے سکتی ہے ہم پکڑے جائیں گے وائس جنگل چین کہتے ہیں چندہ مت کیجے میں باہر جاتا ہوں اور اس سے اینا کا دھیان بھٹکاتا ہوں آپ تھوڑی دیر انتظار کرنا اور اس کے بعد یا مجسٹی کو لے کے چلے جانا شاویان کہتا ہے وائس جنگل چین آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ سینہ کو نہیں بھگا سکتی میں جاتا ہوں وائس جنگل چین کہتے ہیں یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور شاویان پھر اسی پہلی بار اس کے نام سے بلاتا ہے چین گا تم جانتے ہو کہ میرے میں اتنی شکتی نہیں ہے کہ میں بردہ یان کو اٹھا پاؤں اور تو اور جنگل خوانگ میری جان لینا چاہتے ہیں بردہ یان ابھی خوش میں نہیں ہے اگر میں جاؤں گا بھی تو میں مارا جاؤں گا تو اچھا یہ ہوگا کہ میں اس سے نہ کا دھیان بٹکاتا ہوں کیا باتا مجھے بھی جینے کا موقع ملے وائس جنگل چین کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں لیکن شاویان کہتا ہے چین گا میں تم کو ایک چیز کے لیے پریشان کرنا چاہتا ہوں اگر بردہ یان اٹھیں اور میرے زندہ ہونے کی کوئی خبر نہ ہو وائس جنگل چین چلا دے ہیں ڈاکٹر شاو ایسی باتیں نہ کیجئے شاویان کہتا ہے تو پھر تو پھر تم اسے میری طرف سے ایک سندیش دینا اور وہ یان ہی جنگل کے قریب آتا ہے میں چھلا گیا میں نے اس سے کبھی پیار نہیں کرا میں اس کے ساتھ اسی لیے رہ رہا تھا کیونکہ میں شان و شوقت چاہتا تھا لیکن جب مجھے پتا لگا کہ اب میں سب کے سامنے آ چکا ہوں تو ظاہر سی بات تھی میں اسے چھوڑنا پسند کرتا بردہ یان نے مجھ سے کہا تھا یہ دنیا کے آخری کھونے تک چلے جائیں گے تاکہ مجھے دھون سکیں لیکن ہے تو یہ بھی انسان ہی یہ دنیا اتنی بڑی ہے قسمت کیا چھاتی ہے وہ کون جانتا ہے آخر اس میں بردہ یان بھی کیا کر سکتے ہیں وائس چنرل چین کہتے ہیں ڈاکٹر شاو کیا اور کوئی راستہ نہیں ہے اس میجس جی وہ آپ سے شاویاں رو پڑتا ہے اور کہتا ہے گھرپیاں میری مدد کرو کہ یہ ساری بری باتیں تم یہاں نیچنگ تک پہنچا سکو اس طرح سے کہنا کہ وہ میرے نام سے بھی نفرت کرنے لگے اس سے کہنا کہ میں اس کے بنا خوش رہوں گا میں ایک آساد پنچی کی طرح جینا چاہتا ہوں اور وہ ایک ایمپرر ہونے کے ناتے مجھے کبھی آسادی نہیں دلا پائے گا اسی لئے میں نہیں جاتا کہ میں اس کے ساتھ رہا ہوں میں آشا کرتا ہوں کہ وہ میرے بارے میں کبھی نہ سوچے اور وہ یعنی جن کو کس کرتا ہے ویسٹنل جین کہتے ہیں میں سمجھ گیا ویسا نہیں جاتے تھے پر وہ بھی کیا کر سکتے تھے وہیں شاویاں تب کہتا ہے میں جاتا ہوں جاتے وقت شاویاں کو دھیان آتا ہے کہ پچھلی بار جب وہ یعنی جن کا لگ ہوئے تھے تو یعنی جن نے اس سے کہا تھا میں نہیں چھوڑ سکتا تم سب بھولنا چاہو تو بھول جاؤ لیکن میں میں نہیں بھولوں گا اور شاویاں من میں سوچتا ہے کیوں کیوں میں یہ آنی جن کے لئے ہمیشہ دکھ لے کر آتا ہوں اور وہ اپنے آسو پوچھ کے ویسٹنل جین سے واپس کہتا ہے نہیں چینگا جو بھی میں نے کہا وہ بھول جاؤ تو میں اس سے کچھ اور کہنا ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اور جانے جو کی سچ ہے میں میں اس سے پیار کرتا ہوں شاویاں یا نیچنگ سے پیار کرتا ہے میں نہیں جانتا یہ کب جالو ہوا لیکن جب بھی میں اس کے ساتھ رہتا ہوں تو بتانے کیسے اس کا ساتھ ہی مجھے کافی خوشی دیتا ہے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اس کے بھگل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مجھے کوئی ڈر نہیں کہ وہ کیسا ایمپرار بنے گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک وہ میرے ساتھ ہے تب تک میں خوش ہوں میں بس اس کو چاہتا ہوں اور کچھ نہیں وائس چنڈل چین کہتے ہیں ڈاکٹر شاو میں سمجھ گیا میں آپ کا سندش ان تک ضرور پہنچا دوں گا اور شاہین چلا جاتا ہے ایسٹن پو کے سینک گفا کے باہر کھڑے ہوئے تھے تب ہی شاہین وہاں سے ایک دشا کی اور بھاگنے لگتا ہے سینک چلاتے ہیں وہاں وہاں کوئی ہے جلدی کرو پکڑو اسے اور وہ شاہین کو پکڑ کے جنرل یانگ کے پاس لے آتے ہیں جنرل یانگ ہمیں پہاڑوں پر یہ شخص ملا جنرل یانگ کہتے ہیں اب جا کے ساؤدن یانگ کے راجہ کو کھوجو اور پھر وہ شاہین کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اتنی سندر اور گھومل تو چاہ تم سینک تو نہیں لگتے کون ہو تم شاہین کہتا ہے میلورڈ میں ایک گاؤں واسی ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسا کیا گلت کرا کہ آپ لوگوں کو برا لگا جنرل یانگ کہتے ہیں جنگ کی وجہ سے یہاں کے سارے گاؤں واسی باہر چلی گئے ہیں تو تم یہاں کیا کر رہے ہو تب ہی ایک سولجر آتا ہے جنرل ہم نے ہر جگہ گھوچ لیا لیکن ان کا کوئی پتا نہیں اور تب ہی جنرل یانگ اس پہ لاکھ مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے کچھ نہیں ہو پائے گا مجھے لگتا ہے یہ ساؤدن یانگ کا سینک ہے تو میں اور وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور یہاں نہیں جنگے پیر میں گھسا دیتا ہے جنرل یانگ کہتے ہیں میرے بھائی اگر تم ایک گاؤں واسی ہو تو کیا تم نے کسی کو بھاگتے ہوئے دیکھا وہ کس تشاہ کی اور گئے ہیں بتاؤ شاہ یانگ زمین پہ کرچاتا ہے اور انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے مائلورٹ وہ وہاں گئے ہیں جنرل یانگ اس کے ہاتھ پہ پیر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم جھوٹ تو نہیں بول رہے شاہ یانگ کہتا ہے نہیں نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا وہ صحیح مستشاہ کی اور گئے ہیں میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا مجھے کسی سے ملنا آئے اور میں ایسے نہیں مر سکتا تو اسے کے ساتھ ہمارے چپٹر ختم ہوتا ہے آگے جاننے کے لئے دیکھتے رہے یہ سٹوری بکس کسی